اوز من ڈیاس اوز من ڈیاس that is the name of a king پی بی شیلی کہتا ہے انسان فخر نہ کر بلند و بالا بادشاہ آخر زوال کا شکار ہوتے ہیں مر جاتے ہیں بڑے بڑے فاتح جابر ظالم آخر پاش پاش ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں پی بی شیلی ویسے تو بڑا معصوم رائٹر ہے یہاں پتہ نے اسے کیا جوش چڑھا ہے شیخ سپیر کی زبان میں لکھنے کا کہتا ہے مجھے ایک شخص ملا جو کسی قدیم سرزمین کا سفر کر کے آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ ایک بار وہ سہرہ سے گزر رہا تھا سہرہ کے اندر اس نے دو بڑی بڑی قداور لیگز دیکھی اور اس کے ساتھ چہرہ پڑا ہوا تھا ریت میں اور نیچے لکھا ہوا تھا پیڈیسٹل پر بنیاد پر مجسمے کی کہ میرا نام آوزمن ڈیاس ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں نتیجہ کیا نکلا ایک وقت بادشاہ اپنا قداور پانچ سو فٹ بڑا مجسمہ بنا رہا ہے نیچے لکھوا رہا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں وہ مجسمہ زمین کے اندر ریت کے اندر رول گیا ہے زوال فقر کس چیز کا میں ایک مسافر سے ملا پی بی شیلی کہتا ہے جو مسافر پرانی قدیم سرزمین سے لوٹا تھا اس آدمی نے مسافر نے مجھے کہانی سنائی کیا ٹو واسٹ اینڈ ٹرنک لیس لیگز آف سٹون کے دو وسیع اوریز اور بغیر دھڑ کے جسم کے دو لیگز تھی پتھر کی سٹینٹ ٹھہری تھی ان دا ڈیزرٹ کہاں ٹھہری تھی سہرا میں مسافر نے بتایا ایک بار میں سہرا ریت کی سرزمین سے گزر رہا تھا میں نے دو بڑی بڑی لیگز دیکھی ان کے اوپر دھڑ کوئی نہ تھا نیر دیم ان لیگز کے قریب آن دا سینڈ کہاں پر کہاں پر ریت کی اوپر ہاف سنک آدھی دبی ہوئی آشیٹھرڈ ویزج لائز شیٹھرڈ ایک بکھری ہوئی ویزج شکل لائز پڑی تھی یعنی کہ چہرہ پڑا ہوا تھا پتھر کا بنایا ہوگا کسی مجسمہ ساز نے ہوس فراؤن اور اس چہرے کے اوپر ابھی بھی تیوری تھی ماتھے پر بل تھے غصے کے اور رنگ کر لپس اور ظالم کنجدار ظالم جھری والے اس کے ہونٹ تھے اور سنیر اور لہر تھی آف کولڈ سرد مہری کی لا پروائی کی کم آن غالب تھی اور اس کے چہرے پر سرد مہری غالب تھی یہ مجسمہ دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ اس کا جو بنانے والا تھا مجسمے کے اس کو ان جذبات کا بڑا ہی ادراک تھا اس کو پتا تھا بادشاہ کے من میں یہ چیزیں رہتی ہیں غصہ سرد مہری یہ فخر بادشاہ کے من میں بادشاہ کے اندر یہ جذبات ہیں اسی لئے جب اس نے اس بادشاہ کا مجسمہ بنایا تو اس کے چہرے پر جسم پر ہاتھ پر یہ چیزیں واضح کر دیں کہ بادشاہ کس طبیعت کا ہے مجسمہ ساز کا یہی کمال ہوتا ہے جب وہ مجسمہ بناتا ہے بست کہتے ہیں بست تو وہ اس وقت اندر کی فیلنگز کو وہ چہرے پر نمائع کر دیتا ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناہ کی آپ پکچر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر واضح کیا گیا ہے کہ وہ ذہین آدمی تھا وہ چہرے سے آیا ہونے لگتا ہے اچھا جی سکیلپٹر نے بادشاہ کے ویل ریڈ یہ پیشن پڑھے ہوئے تھے اسی لئے وہ اس نے ایسا مجسمہ بنایا which yet survive اسی لئے تو وہ جذبات ابھی بھی زندہ تھے stempt وہ واضح تھے ثابت تھے on these lifeless things ان مردہ چیزوں کے اوپر جو چہرہ پڑا ہے جو ٹانگیں ٹھہری ہیں جو پیڈیسٹل ہے جو ہاتھ پڑا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بنانے والا بڑا ذہین تھا اسے پتا تھا کہ بادشاہ کے من میں کیا ہے وہیں چیزیں وہ مجسمے کے خدخال میں لے آئے the hand that mocked them اور یہ ہاتھ یہ ہاتھ یہ سکیلپٹر کا ہاتھ یہ بنانے والے کا ہاتھ اس نے موک مزاک اڑایا ہے ان جذبات کا انہیں واضح کر کے and the heart that fit اور یہ دل بھی بھرا ہوا تھا اس بادشاہ کے ظلم و ستم کے صدموں سے سکیلپٹر کو بھی پتا تھا کہ بادشاہ بڑا ظالم ہے اسی لئے اس نے وہ چیزیں اس کے مجسمے پر واضح کر دیں تاکہ وہ ان جذبات کا مزاک اڑا سکے جب یہ زوال پذیر ہوگا مجسمہ and on the pedestal these worlds appear pedestal مجسمے کی بنیاد چبوترا تھلا جس پر مجسمہ ٹھہ رہا ہے pedestal پر worlds appear یہ لفظ واضح تھے بادشاہ نے خود لکھوایا ہوں گا یہ لفظ میرے نام ہے آزمن ڈیاؤس میرا نام ہے آزمن ڈیاؤس کنگ آف کنگز میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ look on my works تم دیکھو میرے کارناموں کی طرف جی وائٹی تم جو دیوتا صفت لوگ ہو بلند و بارہ تم دیوتا کیوں نہیں ہو تم میرے کارناموں کی طرف دیکھو گے and disappear اور کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے مایوس ہو جاؤ گے چھپ جاؤ گے تم کہو گے اتنے بڑے بڑے کارنامیں ایک شخص انجام دے گیا ہم تو کبھی ایک بھی نہیں دے سکتے مایوس ہو جاؤ گے میرے کارناموں کو دیکھ کر تمہاری ہمت نہیں پڑے گی تم کہو گے ایک شخص نے جب اتنا کارنامہ انجام دے دیا سر انجام دے دیا تو میری کیا اوقات ہے میں کتنا ایک کام کر لوں گا یعنی کہ تم مایوس ہو جاؤ گے میرے کارنامے دیکھ nothing besides remains اب اس pedestal کی ارد گرد کچھ بھی تو نہیں بچا تھا round a decay اس خرابے کی ارد گرد کچھ بھی تو نہیں decay گلان سڑان خراب ٹوٹ پھوٹ of that colossal wreck اس عظیم ال شون wreck تبہا شدہ مجسمے کے ارد گرد خرابے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا یعنی کہ یہ مجسمہ اب ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو لیا تھا boundless and bar اور یہ boundless اب یہ اپنی گرفت توڑ چکا ہے بکھر چکا ہے با اور بنجر پڑا ہوا ہے تلون اور لیول سینڈز سنسان اور سیدھی ریت stretch far away دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اب اس مجسمے کا نصیب ویرانہ ہے انسان کس چیز کا فخر کرے کارناموں کا ظلم و ستم کا آخر انسان مر جانا ہے پوہم میں theme ہے کہ فخر نہیں کرنا چاہیے five questions اور five questions جو notes میں مجود ہیں cover کرتے ہیں آپ کے 40 questions ایک paragraph وہیں آپ کا reference context explanation کا material اور اگر آپ کو کوئی سوال نہیں آتا ہوگا تو اس کے لئے بھی یہی paragraph use کریں notes میں نے اس طرح سے بنائے ہیں جو بچے bright ہیں جنہوں نے fsc میں merit کیلئے try کر رہے ہیں ان کو وہاں سے چند ایک sentence ایسے مل جاتے ہیں جن سے ان کے number اچھے ہو جاتے ہیں teacher paper checker پر اس کے بہت اچھے impression پڑتا ہے وہ multi sentence ہوتے ہیں ہر ایک poem کا یا lesson کا جیسے button button ہے تو ان کے لئے یہ edge ہے جہاں انہوں نے 80 marks لینے ہیں تو 90 پر پہنچ جائیں گے 10 marks کا اضافہ ہو جائے گئے notes میں نے کچھ چیز ایسی بنائی ہے اور جو weak student ہے ان کے لئے multi ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ sentence کہ وہ paper checker ان کو pass کر دیتا ہیں average student not bright اور brain جو student ہوتے ہیں ذہین student ہوتے ہیں وہ کبھی بھی 60 پلس میں نہیں جاتے وہ کہتے 60 بہت ہیں bright بچے جاتے ہیں اوپر لیکن میں brain کو prefer کرتا ہوں کامیاب brain ہوتے ہیں bright نہیں ہوتے bright صرف ڈگریہ کٹھی کرتے ہیں brain جو ہیں وہ 3 ڈڈ دیکھیں so nice of you this is your host lecturer mk بھٹا